ہیلو سوڈنٹ محرود عمیتہ پڑیا کنیا محویدارے کے یوٹیوب چینل میں ساغت ہے آپ کا میں نے کل آپ کو بی ایف اشٹیر میں ایم ایس ورلڈ کا جو بیسک اسٹرکسر ہے وہ میں نے بتایا تھا اس میں ایم ایس ورلڈ میں ٹائٹل بار، مینو بار، ٹول بار، اسٹرول بار، ورلڈکل، ہوریجنٹل، ڈیکسٹوپ، اس سب کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا آج کا ہے کہ اپنے آپ کا جو کچھ ہی سوپٹر جو آپ کا ٹوپک ہے یا جو سلیبس ہے اسی کے روسار اپنے فائل مینو کے ہی ایم ایس ورلڈ کے فائل مینو کو دیکھتے ہیں جو فائل مینو کے اندر بیسک اپسن کون کون سے ہوتے ہیں فائل مینو کے اندر ایم ایس ورلڈ کے ہیں تو پہلا ہے آپ کیا آپ چاہتا ہے نیو جو یہ نیو نام کا اپسن ہے جو آپ کو کام ملے گا ایم ایس ورلڈ کے فائل مینو ملے گا اس اپسن کے دوارہ آپ ایم ایس ورلڈ کی کوئی بھی ڈوکومنٹ کو نیا ڈوکومنٹ آپ کر سکتے ہو کوئی نیا ڈوکومنٹ برانے کے لیے آپ اس اپسن کا پریو کرو گے آپ جیسے ہی اس بٹن پہ کلک کرو گے سوری اس بٹن پہ کیا اس اپسن پہ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے کیا ہے آپ کی پری ڈیفائن کچھ پریویو آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ آپ کس پرکار کا ڈوکومنٹ چاہتے ہو یا پھر آپ بلینگ پرکار کا ڈوکومنٹ کا سریٹ کر کے آپ نیو ایک بلینگ ڈوکومنٹ کر سکتے ہو اس کے لیے سورٹ کٹ کی آپ یہ ہے کنٹرول پلس این کنٹرول پلس این کی دباؤ گے تو آپ کا کیا ہے کہ یہ آپ کا ایک نیا ڈوکومنٹ آپ کا کھل جائے گا دوسرا اپسن آتا ہے اوپن 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 اوپسن کے دوارہ آپ امس ورڈ کے اندر کسی پہلے سے بنی ہوئی ڈوکومنٹ کو آپ اوپر کر سکتے ہو جیسے ہی آپ اس اوپسن پر کلک کرو گے ماؤس کا دوارہ آپ کے سامنے ایک اوپن نام کا ڈائلوگ باکس آیا گا اوپن نام کے آیا گا آپ کا ڈائلوگ باکس اس ڈائلوگ باکس اندر آپ کے پاس میں یہاں پر تو آپ کو کیا دیا ہوگا یہاں پر ہوگا آپ کے پاس کیا آپ نے جو فائل کس جگہ سیو کرنی سوری کس جگہ س آپ کو اوپن کرنی املا آپ کے ڈرائیو کا نام ہوگا اور یہاں پر ہوگا آپ کا فائل کیا نیم اور یہاں پر آپ کی فائل کی رسٹ ہوگی ساری اور یہاں پر جانے اوپن اور کلوز دو کمانڈ بٹن بنے ہوگے آپ اپنے فائل کو چون کر یا سیلیٹ کر کے اوپن پر کلک کرو گے اوپنے بٹن پر کلک کرو گے اوپن نام کے ڈائلوگ باکس پر کلک کمانڈ بٹن پر کلک کرو گے تو کیا ہوگا کہ وہ فائل آپ کی یہاں پر آپ کا جو ڈوکیمنٹ سے اوپن ہو جائے گا اس کے لیے جو سارٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول پیلس او کی پھر تیسرا اوپسن آتا ہے کلوز کلوز میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کلک کرو گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو کرنٹ میں جو کمانڈ بٹن پر کلک کرو گے تو کیا ہو جائے گا ٹھر نیکش آتا ہے آپ کا save option کے بارہ آپ اپنی documents کو جو آپ نے documents create کیا ہے ان document کو save کرنے کے لیے آپ اس option پہ کلک کرو گے جیسی آپ اس option پہ کلک کرو گے آپ کے سامنے ایک save نام کا dialog box آئے گا کہہ گا save نام کا آپ کے کچھ آئے گا یہ dialog box آئے گا اس میں یہاں پہ آپ کی file کے location ہوگی کہ آپ file کو کہاں save پر اتھاتے ہو اس کا کیا نام دوگے یہاں پر save اور کلوز دو کمانڈ بٹنس پر سیکھنل ہوں گے یہاں آپ کی ڈرائیو کی لسٹ ہو گی اور یہاں آپ کی کیا ہوگی فائل کی لسٹ ہو گی اور یہاں پر آپ سے کیا ایک فائل لیم آپ سے آ Wright یہ کہا کہ آپ پوچھے کا کہ آپ فائل کا کیا نام دیگا چاہو گے اور وہ نام اپنے ٹائٹل بار پر آپ کی دکھانا صرح کر دے گا پھر اس کے بعد نیا ساتھ اپچن ہے آپ کا ہے سیو ایج سیو ایج اپچن کے دورہ آپ ایک ہی فائل کو دو الگ الگ جگہ پہ سیو کر سکتے ہو جیسا مرنی خوالے جیئے فائل آپیں sd cry میں سیو کر رکھی ہے اور ایک چاہتا ہے کہ اس ہی فائل میں دوبارہ d dry میں سیو کرسکتا ہوں تو میں سیو ایج کے دورہ یہ کاری کر سکتا ہوں سیو ایج کے دورہ آپ ایک ہی فائل کو دو الگ الگ نام سے save کر سکتے ہو دو الگ الگ location پہ save کر سکتے ہو تو یہ سارے کام کو کرے گا آپ کا saveage نام کا option کرے گا جیسے آپ کلک کرو گے آپ کے سامنے saveage نام کا یہ آپ کا کیا آئے گا ایک ڈیالور بکس آئے گا اس میں افائے کا نیم آئے گا افائے کا نام دیکھیں دوسرا اسی document کو دوسری نام سے بھی save کر سکتے ہو پھر یہ page setup page setup نام کے option پہ جیسے کلک کرو گے یہ option کیا کرتا ہے کہ آپ کے documents کے page کا size اور اس کے setup کو ہی کام آتا ہے جیسے آپ کلک کرو گے اس کے اوپر تو آپ کے سامنے page setup نام کا آپ کے کیا ہو جائے گا یہ ڈیالور بکس کھلے گا جس میں آپ کے page margin left, right, top, bottom یہ سارے margin بتائے گا page setup اس پہ آپ کے page کا size top margin کتنا ہوگا right margin کتنا ہوگا left margin کتنا ہوگا bottom margin کتنا ہوگا یہ بتائے گا page کا size بتائے گا کیا آپ کے page کا size a4 ہے یا later size ہے یا normal size ہے یہ سارے page آپ کو یہ آپ جس پر گھا گا page set کر جاتا ہے آپ یہاں سے set کر سکتے ہو آپ نے margin کو set کر سکتے ہو page کی margin set کر سکتے ہو یہ سارے کام رکھا ہوگا آپ کا page setup نام کی option پہ کیا جائے گا پھر ہے آپ کا print preview print preview نام کا آپ کا یہ option آپ کے page کو print کرنے سے پہلے آپ کا preview دکھاتا ہے کہ وہ print ہونے سے پہلے آپ کا کس پرکار سے وہ دکھائی دیتا ہے یا دکھائی دے گا اس چیز کو وہ کیا کرتا ہے دکھاتا ہے جیسے آپ اس پہ کلی کروگے تو آپ کے سامنے print preview نام کا dialog box آئے گا اور اس میں آپ کے page کی اسطحیح یا آپ کے document کی اسطحیح بتائے گا کہ وہ کس پرکار سے print ہونے والا ہے کر سکتے ہو آپ دیکھ سکتے گی کوئی line یا کوئی paragraph یا کوئی سبد کچھ cut نہیں رہا print ہونے سے بچ نہیں رہا ہو یہ سب setting آپ یہاں سے کر سکتے ہو اور اس کا preview آپ page sorry print preview نام کے option پہ دیکھ سکتے ہو پھر next آتا ہے آپ کا print option کے دوارہ آپ اپنے document کو print کر سکتے ہو printer کے دوارہ جیسے آپ اس پہ کلی کروگے تو آپ سامنے آپ کے print نام کا ایک dialog box آئے گا یہاں پر printer کا نام printer کی location اگر آپ کے پاس دو printer ہے تو آپ کون سو printer سے کیا نام page کو پھنٹ کر سکتے ہو آپ وہ change کر سکتے ہو آپ پھرنٹ کرنے کا جو کتنے پھرنٹ کرنے 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 سارے پھرنٹ کرنے کرنے کچھ پھرنے کرنے سارے آپ اس میں آپ کو ملیں گے آپ پھرنٹ کر سکتے ہو جائے آپ چاہتے ہو کہ سارے پھرنٹ ہو تو آپ پھر کلک کر جو گے اور نام کا پاس کھا ہوگا پھرنے کرنے 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 پھرنٹ ہوگا کیونے اس کے بعد میں آپ کو ملتا ہے یہ ملے گا آپ کو پھرنٹ اگر آپ پھرنٹ پھرنے 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 تو آپ 1 , اور آپ دیکھونے کیا ہوگا آپ کا پیلا اور چوتھا پیج کا ہو جائے گا آپ کا پیج پرنٹ ہو جائے گا اور پرنٹ نام کے بٹن پر کرتے ہی آپ کا جو پرنٹن کا کاری سٹار ہو جائے گا اور یہاں پر دوسرا بٹن ہو جائے گا آپ کا لوچ کا اس بٹن پر کلک کرتے ہی آپ پرنٹ سے پاپیج بھارا سکتے ہیں پھر next button میں آپ کا چھوی next option ہے آپ کا exit اس اپسن پر کلک کرتا ہی ہے آپ کا ایمرس ورڈ جو ڈوک violation habit بند ہو جائےگا اور جیسے آپ اس پر کلک کرو گے یا آپ pulse button پر کلک کرو گے تو بھی آپ کا کیا ہے document بند ہو جائےگا یا آپ r하기 button پر کلک کرو گے تو بھی آپ کا document کام ہو جائےگا bod ہے اور current میں جو بالاقل رننگ میں ہے اگر آپ نے کو show کر رکھا ہے جب تو آپ سے نہیں پوچھے گا آپ کا document بند ہو جائےگا اگر مح insanی آگیا آپ کو lo spin بند کرữ کہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی آج اس فائل کو بند کرنے سے پہلے شیف کرنا چاہتے ہیں اگر آپ جس لوگوں کو آپ سے وہ نام پوچھے گا اور آپ اس فائل کو شیف کر سکتے ہو اگر فائل آپ کی پہلے سے شیف ہے تو وہ کیا ہوگا اگر بٹن پر اس اوپسٹر بکلک کرتے ہی کہ ہوگا آپ کا وہ مس ورڈ دوکومنٹس کا ہو جائے گا اپنے آپ بند ہو جائے گا تو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں میں نے آپ کو مس ورڈ کے فائل مینو کے بارے میں بتایا ہے کہ فائل مینو گزر آپ کو کیا کیا اوپسٹر ملیں گے اور کیا کیا اوپسٹر آپ کے کیا کیا کارئے کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں اگر کسی بگا کے کوئی ری ہو تو آپ کو جھے کمیٹ کر سکتے ہیں دھنیواد